موسیقی 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 میں اس لئے آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں امن کیسے آئے گا مخلص کیسے ہوں گے جب دونوں طرف بھٹا لیا جا رہا ہے جب دونوں طرف اسلام آفی آئے اس لئے آپ نے کہا چھپا معافیہ دیا امن کہاں سے آئے گا مخلص کون ہوگا بجائے کہ ہم عظامات پر مہینوں مہینوں پروگرام کرتے رہے اور سالوں گزر گئے اور لوگیں ناشے گئے یہ بہتر ہے یا اس کا حل چاہیے مجھے حل چاہیے عوام کو حل چاہیے تیبل ٹاک آپریشن آپریشن دونوں پارڈیاں تینوں پارڈیاں پارڈیاں آپ کہتے ہیں ہمیں متحدہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں متحدہ کو اور آپ کو تو چھوڑیں میں کہہ دیوں جو عوام پسری ہے میں عوام کہہ رہی ہے آپریشن کریں عوام کہتے ہیں آپریشن کریں آپ کو پدا کریں مجھے دو منتے آپریشن کے اکراسی بولٹ یہاں پہ جسے سوات اور بھونے میں فوج کو بلائے گا فوج کو بلائے جائے یا اسی ریجرز کو اختیارات دیا جائے ایک سب سے پہلے جو سیاسی بھرتیاں ہوئی یہ پولیس میں اس کو ہٹائے جائیں ٹھیک ہے وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا جو سیاسی بنیادوں پہ پہلے پندرہ سال بیسہ سے تنظیم کے لوگ پارڈیوں کے لوگ بڑھتی ہوئے وہ کیسے لے گا منہ وہ تو ایک پارڈی کی مشتقل بناوا ہے لہذا اکراسی بولٹ باہر سے یا تو فوج یا رینجرز نئی ٹیم آجائے اور اس کو اکراسی بولٹ آپریشن کا ہے مجھے خدا رہا آپریشن کو یہ مقصد نہ سمجھے کہ میں فوجی حکومت کہہ رہا ہوں فوجی حکومت نہیں صرف اور صرف کلر کے خلاف آپریشن کرے نہ کسی قوم کے خلاف کرے اردو بولنے والے کے خلاف نہ کرے ہر بندے کو طالب نہ بنائے ہر بندے کو ٹیررز بدماش نہ بنائے جو ان کے ہوں گا وہ اس کے خلاف نہ کرے پیوپر پارڈی این بی کی خلاف نہ کرے کسی شیعہ سنی کے خلاف نہ کرے آپریشن کرے کلر کے خلاف جو بھی ہے لینڈ ما پی آو ڈرگ ما پی آو تفا ما پی آو جو بھی ما پی آجے ان کے خلاف اکراسی بولٹ آپریشن کرے وہ کسی بھی قومیت کے ہو وہ کسی بھی مسئلہ کے ہو آپریشن ہوتا ہے انفرمیشن پر انفرمیشن دی جاتی ہے یہ لوگ کلرز ہیں یہ لوگ مرڈرز ہیں یہ لوگ بھتہ لیتے ہیں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ کی اپنی پارٹی میں اینٹیو ایم میں پیپلز پارٹی میں ایسی کالی بھیڑے ہیں ان کی فیرست ہے آپ کے پاس تو نام ہے آپ دیں گے میں سے دینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپریشن کرے گا کون مارا کہاں مارا کس نے مارا سب اس کو معلوم ہے آپ کو تقریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب نام اس کے پاس ہیں سب نام ہیں جی ایراروں کے پاس ہے جن کو پتا ہے کون کاتے لے تو مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز اگر سارے نام ہیں جو بھی کالی بھیڑے ہیں آپ کی پارٹی میں ہیں ایم کیو ایم میں ہیں پیپلز پارٹی میں ہیں ہے تو صحیح ٹھیک ہے جراعیم پیشہ ناسک اگر ان کے پاس ایراری فیرست ہے ان کو پتا ہے کون ہے تو اب تکにوچھ کیوں نہیں کیا اس نے کہو مسلート ہے اب نہیں پکڑو یہ chili کیو البندہ پکڑو ایم بھی کعلی نام آنا دیا گا متحدہ کا بندہ پڑک گا متحدہ Lamborghini نام آنا دیا گا Power Partiga парٹی کی میور پڑک گا ٹی گو بھی بے پیپلز پانی نام آنا دیا گا اب وہ مسلート فروری نام آنا دیا گا اب وہ مسلحت سن سے کامی جائے isini یعنی پیڑے ہستو یہ مسلحت میں وہ مسلحت میں اور بے غیررتی میں سب کو معلوم ہے اس میں کسی کے لئے جہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ضرورت ہے سب چیزیں کونسی زبان والا مالا کونسی پارٹی والا مالا سب معلوم ہے لیکن دیکھیں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ پولیس کسی کو ارسٹ کرتی ہے آپ نے جسا خود کا وہ کوٹ پر جاتے کوٹ ان کو بری کر دیتی ہے کوٹ تو بات کی بات ہے نا تو کیا ہم لوگوں کو کھڑا کر کے ایسی پوائنٹ بلانک شوٹ کر دیں گے مجھے مت سمجھائیں عوام دیکھیں عوام کو بتا دیں عوام کو بتا ہے مسئلہ ہتھ ختم کریں مسئلہ ہتھ آپ وزارتوں پہ کریں پیشوں پہ کریں پلاتوں پہ کریں جانوں پہ نہ کریں بہت جی کہتا ہوں بھر جتنی پوستج حسن کریں ہمارے سے ایک وزارت ہے میں آپ کے تواصل سے وہ بھی واپس دینے کو تارے ہوں خوشی سے پارٹی حکومت کے ساتھ دی رہوں گا مجید اس وزارت سے بھی ضرورت نہیں ہے آپ کی پارٹی بھی انوائلڈ ہے خدا کو اسے خوب کر خدا کو نبی سے خوب کر میں بہت بہت کر چکا ہوں کہ تم انظامات لگاتے ہو میرے ایک پارٹی بھی ایک زمین میں انوال نہیں ہو شکتی کیونکہ میرے پاس پولیس نہیں ہے پولیس کے اخطیار میرے پاس نہیں ہے پولیس کی مرزی دی بغیر ایک زمین قبضہ کرا جیسے نہیں ہو شکتی جو پختون اپنے مکام کے چادر ایچینڈ کرے گا پولیس کی گالی سار پر کرے ہوگی جب اس کو دس دار پر رشوت دے گا تو چادر ایچینڈ کرے گا پرانا تیس سال پرانا قبض ایک مکام کیوں نہ ہو تیس سال نہیں اس زیادہ پرانا ہے چالیس سال پرانا ہوا جب جس کے پاس پولیس کی اختیارات نہ ہونا پولیس کے اختیارات تو حکومت کے اندر آتے ہیں تو بس حکومت ہیں والے میں ہی کہہ دوں پولیس کے اختیارات تو نہ تو آپ کے اندلاتے ہیں حکومت کے اندر آتے ہیں آپ کے اندر نہیں آتے ہیں نہیں آتے نہیں آتے تو اگر حکومت ہی رسپانسبل ہوئی تو اسی بھی شک کیا ہے جب مشارب کا دور تھا تو مشارب میرا پوائنٹ بڑا مختلف ہے میں اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ جن لوگوں سے میں نے گفتگو کی ہے کتی پہاڑی پہ یا بنارہ سچوک پہ یا کوئی بھی اس ایڈیا کا لے لیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھان اور مہاجر کی لڑائی میں جیتنا کسی اور کا کھیل ہے جو ابھی آپ کو یہ سمجھا گے کہ رسپانسبل ہوئی پولیس ہے مجھے تو نہیں سمجھا مجھے عوام نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ لڑیں دیکھیں کیونکہ پرسپشن یہ ہے کہ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے اردو سپیکنگ لوگوں کا تعلق ہے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاں پتھانوں کے پاس جو ہے وہ اسلاح مطلب آپ نے خود کہا تھا مجھے زیور ہوتا ہے وہ لوگ لڑیں گے آپ نے مجھے کہا تھا یہ جو میں نے کہا تھا میں نے بیچ سال پہلے کہا تھا آپ نے کہا تھا لیکن ہم لوگ اسلاح چھوڑنے کو تیار ہیں آپ نے کہا چھوڑنے کو تیار ہیں تو پھر وہ اچھی بات سبھی تمہاری دماغ میں ملی ہے بہت اچھی بات آپ کی دماغ میں بہت آئی ہے کہ میں نے زیور کہاں اب میں گنانگار ہو گیا اچھی بھی تصدیق کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ زیور ہے لیکن امن کے لئے ساری پارٹی اگر بول دیں کہ ٹھیک ہم لوگ اسلاح چھوڑ دیں گے آپ لوگ بھی چھوڑ دیں گے قانون سازی کر کے میں کروں میں یہ کہنا چاہرہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں عوام میں ایک پرسیپشن ہے کہ MQM کو دبانے کے لئے اے این پی کا استعمال کیا جا رہا ہے سنو اے این پی تو تو آج حکوموں کو کچھ ضرور پاری زور پڑ گئے یا کس کچھ زمان کر گئے یہ تو مشارب دور سے مجھے مار رہا ہے میرے تو ایک چونچن کے لوگ مارے جا رہے ہیں میرے چارہزار لوگ اپنے علاقوں سے بیدہ خل ہو گئے ہیں وہ گھوٹر والے ہیں کھالین کے دکان ہو گیا لڑیوں کے تال ہو گیا یہ لوگ متاثر ہوئے مجھے میں اپنے لاشیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی نہیں کرتا نہ مجھے کوئی استعمال کا سکتا ہے میں تو مجھے مانو مت مجھے مانو مت میری لاش جب نہیں آئے گی تو میں کبھی بھی نہیں اٹھوں گا لیکن جب تم لاش بھیجو گے لیکن شاہ صاحب دونوں طرف لاشیں گے رہی ہیں ایک طرف نہیں دونوں طرف لاشیں گے رہی ہیں دونوں طرف بچے یتیم ہو رہے ہیں کس کے لئے یہ کیا طاقتیں ہیں اس انٹریو کے بعد تو مجھے دلچارے کا انٹریو دینا ہی بند ہو جائے انٹریو دیں فیدہ تو نتیجہ کچھ نہیں نتیجہ کچھ نہیں نکالیں نتیجہ یہی ہے جو میں بتاؤں میرے بات سے آپ اسے فارق کرتا ہوں بسم اللہ کہ اکراوس ڈی بورٹ آپریشن کریں لیکن آپریشن کون کرائے گی حکومت آپریشن حکومت کرائے گی اگریڈ؟ آپ نے ابھی خود کہا کہ حکومت کے اندر پولیس ہے کچھ نہیں کیا انہوں نے اب وہی حکومت جب آپریشن کرائے گی تو وہ حکومت کس آنگل سے کرائے گی کس طرح کرائے گی اکراوس ڈی بورٹ تو نہیں کرائے گی نا میں نے کب بولا ہے جب اکراوس ڈی بورٹ نہیں کرے گا اور کسی ایک تنزیبادی کی خلاف کرے گا یا کسی ایک قوم کی خلاف کرے گا تو امن بھی نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو پھر سمکھو کس سے آپ بات کیوں نہیں سمجھتے ہو امن بھی نہیں آئے گا امن اسے نفرت بڑھے گا امن اس طورت میں آئے گا کہ اکراوس ڈی بورٹ کرے اب تم کہتے ہو کہ حکومت اکراوس ڈی بورٹ نہیں کری گی تو تم جانے اور تمہارے کام جانے آپ سمجھتے ہو کہ اکراوس ڈی بورٹ کرے گا اگر نہیں کرے گا تو حکومت اپنا کو پہل کرے گا اگر کوئی مخلص ہوتا تو ابھی یہ سچوئیشن ہوتی اس میں تو بحث میں نہیں جانا کہ یہ ٹھیک ہے تو ابھی مخلص کی بات کر رہا Ja Sup also اگر آپ کو ہوتے ہو کہ مخلص سے اپنے کا مخلص نہیں ہوگی مخلص صاحب پانی کی الائنے کٹی ہوئی ہیں جہاں پہ nose پانی سے پانی جاناں پہ pینے پانی آ رہ failing یہ میرا کسور ہے یا میرا کسور ہے یہ بھر زیادو ماتے کا بات کرنے کیا یہ میرا قصور ہے کیا آپ پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں پھلے لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ آپ سے سوال پوچھیں گے وہی لوگ ہمارے پاس انٹرمیشن ہے اور ہم یہ پچھلے تین چار سالوں سے بول بول گرسا گئے کہ اس شہر میں بہت بڑی ڈسکرمنیشن ہوئی جو مصطفیٰ کمال نے کام کیا تھا جس نے ہماری علاقوں کو بھول گئے تھے اس کو یاد نہیں تھا کراچی میں اٹھارہ کاؤن تھے اٹھارہ کاؤن کے اڈٹ ہونا چاہیے آپ کر کچھ نہیں سکتے سوائے کہ چیز چاک کر کے انٹریو کر کے آپ اپنا خواستگی کریں گے میرے غوصہ دے گے بھاگے کچھ نہیں کچھ نہیں کھا کوئی میں تو یہ بہت دانم اپر آپ اٹھارہ کاؤن کو آڈٹ کرو جس میں اٹھارہ کاؤن ہی صاحب ہمارے گیمانی لیاری بلدیا سائٹ گڑا بینکاس موڈانی کچھ ہون کھے بڑی موڈر دیکھو اس ویچے اور دیودوں کو بھول نہیں چاہے پشتوں بنڈروں چاہے سندی رو کوئی بھی کہتا ہو ان ساتھ تاؤنگ کی حشرت دیکھو اور بات بھی دکھر دیکھو اب وہ پتہ چل جائے گا یہاں پڑھن کا غبن ہوا ہے یہاں پڑھن نہ جائے اس سے محضت ہوا ہے ایک ہی بریج قراجی میں سکردے سارے بریجے بریجے اب جب کٹھی پہار گئے تو باچہان کا بریج ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے کیوں نہیں ہوا ہے پہنچ سال میں مکمل نہیں ہوا وہاں سے دکانداروں کی حالت دیکھو وہ ہمارے پر جرگیر آگے مہنتے کر کے تنظیمی بن کے پریادے کر کے ہم یہ زیادہ دے وزیرہ کو آزار مطابق بول سکھیں اس کے بہت جو بھی کام نہیں ہوا ہے یہاں کام کس کا ہوتا ہے کام کس کا ہوتا ہے بتائیں یہ تو آپ وزیرہ سے پوچھیں میں وزیرہ سے پوچھیں کہ واپس MQM نے گاونرشپ سمحا لی ہے اس کا کسی کو مطلب اندیشہ تھا لیکن پھر سے واپس مطلب اپوزیشن نے لیکن گاونرشپ سمحا لی ہے اب اگر کمیشنری نظام ختم ہو گیا تو پھر سے واپس سکوئے وان پہ آگئے کمیشنری نظام ختم ہو جاتا ہے ایک مہینے میں شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے نا پاکستان ہے تو پھر واپس آپ زیرو پہ آگئے پھر سے یہی ایسیوز ہیں تو پھر مطلب یہ تو لحسانیت بٹھی جائے گی آپ کے اندر اتنے ٹاؤن ہیں MQM کے اندر اتنے ٹاؤن ہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا جہاں تک حکومت میں MQM کا آنا ہے وہ اچھی بات ہے اس کی وجود کراچی میں ہے اگر کوئی بنا یہ سمجھے کہ کراچی میں MQM یا اگر اردو بولنے والے لوگ نہیں ہیں تو اس کی بے حقوقی ہوگی وہ ان کی خوابی ہوگی اس کی وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا وہ کہیں نہیں جائیں گے اسی طرح سے ہماری وجود بھی تسلیم کرنا پڑے یہاں بھی چالیس پچاس لاکھ پخصون آباد ہے میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ مخصوص ا پارٹیوں سے اپ آ در آد ہیں یہ وجودوں کو ایک دوسرے کے آپ کی پل پارٹیسی بھی لوگ ہیں یہ فٌہ کی بھی لوگ ہیں سنیترین کی بھی لوگ ہیں مختلی پارٹی ہوں کے لوگ ہیں ہمیں ہزمہ جاتے کے لوگ ہیں سرف کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کی وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ وجودے یہاں پہ ہیں ایک بریک یہ جا ہے ناظین ایک بہت انٹریسٹنگ اور اچھی بات فائنلی مطلب یہ منظر آم پہ آئیے کہ شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اینکیو ایم کا وجود ہے کراچی میں اردو سپیکنگ لوگوں کا ووڈ بانک ہے اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا جہاں پہ اینکیو ایم کو اینکیو ایم پی کہہ رہی ہے کہ تسلیم کرنا پڑے گا وہاں پہ اینکیو ایم کو اینکیو ایم پی جہاں پہ جو ہمارے پختون خواہ مطلب بھٹان بھائی ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا ایک دفعہ آپ لوگوں کو تسلیم کرنے تو پھر شاید ہم لوگ امن کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ امن کی طرف جانا بہت ہی ضروری ہے اور اس ٹائم پہ تو سپیشلی پیس کیپ وچنگ سی ایو آفٹر شورڈ بیک